یکا ایک سارے چینل پہ ایک انڈی ٹی بی گروپ ہے اس کو ادانی نے خریدا تھا ادانی ابھی یہ فالو آن پبلک آفر کہتے ہیں اس کو ایف پی او ایف پی او لانچ کرنے کے پرکریہ میں ہیں اور جو کہ وہ آئے گا بھی ایف پی او تو فالو آن پبلک آفر جو ادانی کو لانچ کرنا تھا جس میں وہ یہ شیئر وہ ہوتا ہے جس میں کہ ان کے جو شیئر ہولڈرز ہیں یا اس کے علاوہ جو دوسرے کوئی شیئر کے خریدار ہو سکتے ہیں تو لسٹڈ کمپنی اپنا شیئر دوبارہ جاری کرتی ہے اسی شیئر کو دوبارہ جاری کرتی ہے اور اس شیئر کو جاری کر کے مارکٹ سے پیسہ اکٹھا کرتی ہے تو یہ ایف پی او لانچ کرنے والے تھے ادانی کمپنی اب اس کے پہلے ہی یہ ہنڈن برگ کی ریپورٹ آ گئی ہنڈن برگ کی ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ ادانی کے پاس جو لائیبلیٹی ہیں جو لون کا کرجہ لون ہے جو کرج ہے اس کرج کو ریپے کرنے کی ان کے پاس کوئی سامنے سے کوئی کچھ بھی دکھائی دینے والا آپریشن نہیں ہے جبکہ ادانی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر جو لون ہے اس لون کے کئی گناہ زیادہ ہمارا ایسیٹ ویلیوشن ہے اور اگر کوئی دیفالٹ کرنے کی پوزیشن آتی ہے تو اس ایسیٹ کو ہم سیل کر کے اپنے کرجداروں جن کا ہمارے اوپر لون ہے ان کا ہم لون چکانے کی استطیمہ ہے یہ کہہ رہے تھے ادانی صاحب لیکن ہنڈن برگ کہہ رہا ہے کہ یہ بلکل چھوٹ ہے ادانی کا ایسا کوئی آپریشن نہیں ہے اور بہت حد تک اس میں سچائی بھی ہے ادانی صاحب اور کیا کام کر رہے تھے سرکار سے مل کر کے جس کو ادانی صاحب نے کہا کہ نہیں ہماری جو بیڈنگ پرکریہ ہے اس بیڈنگ پرکریہ میں ہم جاتے ہیں اور سب جو بھی کانٹریکٹ گورنمنٹ کے ہمیں ملے ہیں چاہے وہ پورٹ ہو ایرپورٹ ہو شپ ہو یہ سارا یہ سارا بندرگاہ ہو یہ سارا سب کچھ جو ہم کو سرکاری ملا ہے اس کے لیے ہم نے پروپر بیڈنگ کی ہے اور بیڈنگ کرنے کے بعد ہمیں اس کی کانٹریکٹ ملی ہے اور اس پر ہم آپریشن کر رہے ہیں لیکن ہنڈنبرگ میں یہ ریپورٹ کا خلاصہ نہیں ہوا ہے کہ سرکار کے ساتھ ان کی ملی بھگت کیا ہے برتمان سرکار کے ساتھ ادانی کی ملی بھگت کیا ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ دوہزار چودہ سے لے کر کے دوہزار تئیس تک میں اور پچھلے تین سالوں میں ہی جس سال میں آپ حیران ہو جائیں گے جس سال میں کی کوبیڈ کا کوہرام مچا ہوا ہے لوگ غریبی غربت سے گزر رہے ہیں لیکن ادانی صاحب تیرہ گناہ ان کی ویلیوشن میں اسٹ ویلیوشن میں مونیٹری ویلیوشن میں ان کی جو پوری جو کیپیٹل ہے اس میں تیرہ گناہ اجافہ ہو جاتا ہے اور یہ ادانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیڈنگ کر کے پروپر کانون کا استعمال کرتے ہوئے کیا ہے سیبی کے جو بیڈنگز ہیں سیبی کی جو پرکریہ ہے کانون پرکریہ ہے اس میں بہت حد تک ادانی کے اوپر کوئی چھاپ نہیں پڑتا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ادانی جی کے بھائیوں کے خلاف سیبی کا بھی انویسٹیگیشن جاری ہے ای ڈی کا بھی انویسٹیگیشن جاری ہے انکم ٹیکس والوں کا بھی انویسٹیگیشن جاری ہے یہ سارے انویسٹیگیشن چل رہے ہیں لیکن ہنڈن برگ کے ریپورٹ کے بعد یقائق یقائق کیا ہوا ان کا شیئر گر گیا میں نے کچھ دن پہلے درشکوں آپ سے یہ شیئر کیا تھا تب شاید آپ کی نگاہ اتنی نہیں گئی ہوگی کہ اگر ادانی امبانی ڈوبے تو بھارت ڈوب جائے گا جی بھارت ڈوب جائے گا کیونکہ الائی سی کا چہتر ہزار کرو روپیہ ادانی گروپ میں انویسٹ کیا ہوا ہے جو کہ ایٹ پرسنٹ سٹیک ہوتا ہے ادانی کا ایٹ پرسنٹ سٹیک اور ابھی جو ایپیو آنے والا تھا فالو آن پبلک آفرنگ اس میں بھی الائی سی انویسٹ کرنے والی تھی اس میں بھی الائی سی انویسٹ کرنے والی تھی چوہتر ہزار کرو رو کا اکیلے الائی سی کا انویسٹمنٹ ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا کا انویسٹمنٹ ہے اور موٹا انویسٹمنٹ ہے اب آپ سوچئے کہ اگر ایس بی آئی اور الائی سی کا پیسہ ادانی میں ہے اور ادانی ڈیفالٹ کرتا ہے ادانی یہ کہے کہ میں ایس بی آئی کو اور الائی سی کو پیسہ چکانے کے استحتی میں نہیں ہوں تو آپ کا پیسہ کہاں جائے گا کیونکہ LIC اور SBI کے پاس تو پیسہ ہے وہ آپ کا پیسہ ہے اس لیے ہم نے کہا تھا کہ اگر اڈانی ڈوبے امبانی ڈوبے تو آپ ڈوب جائیں گے اور آپ ڈوب جائیں گے تو آپ کی استحتی سری لنکا والی ہوگی یہ تو خیر بھارت ایک وشال دیس ہے ایگریرین ایکانومی ہے اس لیے ان کے ڈوبنے اترنے کیونکہ ان کا تاس کا پتہ یہ جو ممبئی کے دلال ہے نا وہ فالس تاس کا محل بناتے ہیں فالس گراتے ہیں تو ممبئی تک یہ اس کا ٹائٹ رہتا ہے لیکن ایکانومی پر اس کا اثر پڑتا ہے وہ کون سا ایکانومی وہ SBI جس میں آپ کا پیسہ ہے وہ LIC جس میں آپ کا پیسہ ہے اور اگر وہ آپ کا پیسہ اگر ڈوبے گا آپ کے آرثیق صحت پر اس کا اثر ہوگا اسی لیے یہ ممبئی کے جو دلال ہے نا اس کا کالا کھیل اثر تو بہت نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا 2008 کی جو آرثیق مندی آئی پوری دنیا میں کوہرام مچا بھارت میں نہیں مچا کیوں کیونکہ بھارت کا جو بیس لائن ہے ایکانومی کا وہ اگریرین ایکانومی ہے اسی لیے سمال میڈیم جو ہمارے سیکٹرز ہیں نا وہ آپ کی ایکانومی کا ریڑ ہے آدانی اور امبانی آپ کی ایکانومی کا ریڑ نہیں ہے آپ کی ایکانومی کا ریڑ کون ہے وہ سمال میڈیم انٹرپرائزز اگریرین ایکانومی آپ کی ایکانومی کا ریڑ ہے آدانی اور امبانی تاس کے محل بناتے ہیں اور تاس کے محل سیکنڈ میں ڈوب جاتے ہیں جیسے کی لاکھوں کروڑ روپیہ تین چار دن میں اس سیر کے گرنے سے ان کا ڈوب گیا اور الائیسی اور اس بی آئی بالے میں کوہرام مچ گیا کہ آخر ہمارا پیسہ لوٹے گا کہہ سے اب میں اس ممبئی کے دلالوں کی کہانی آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ کالا سچ آج کھول کر کے آپ کو بتاؤں گا ممبئی کے دلال کیا کیا کر رہے ہیں یہاں پہ بھی کارپوریٹ وار چلتا ہے اور یہ سہارا کا میں سمرتن نہیں کر رہا ہوں لیکن میں آپ کے سامنے کیس رکھ رہا ہوں کیس رکھ رہا ہوں سبرت روائے سہارا کو دو سال تک جیل جھیل نہیں پڑی کوئی کیس ان کے اوپر نہیں تھا دیریکٹی لیکن سپریم کورٹ میں وہ ایپیر نہیں ہوئے سپریم کورٹ ناراج ہو گئی اور ان کے اوپر فائننسیل فراڈ کے الیگیشن لگے ہوئے ہیں سبرت رائے سہارا کو دو سال کا جیل ملا پچیس ہزار کرو روپے سیبی میں جمع کر چکا ہے سبرت رائے سیبی میں پچیس ہزار کرو روپے جمع ہو چکا ہے جو ایسٹو اکاؤنٹ ہے اس میں لیکن سیبی اس پیسے کو ڈسٹیبیوٹ نہیں کر رہی ہے سیبی کہہ رہی ہے تو فرجی پیسہ تھا یہ پیسہ آ گیا ہے اب سرکار اس کا دیکھ رہے کرے گی وہ الگ وشہ ہے جنتہ کا پیسہ تھا جو کہ سرکار کے پاس ہے جمع کر چکا ہے اس کیس کا کوئی ندان نہیں ہوا ہے سبرت رائے سہارا کے خلاف کا روائی چل رہی ہے